ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کا مشن سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ساری ہیں نگران وزیراسم انوال الحقاقر اس کی صدارت کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر وفاقی وزراء اور اسکری حکام بھی شریک ہیں اجلاس میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا سعودی عرب چین سمیت خلیجی ممالک کے مختلف منصوبوں میں دلچسپی بھی سے رغور آئے گی اسی بارے میں مزید تفصیل جانیں گے اپنی نمائندے خالد محمود سے خالد محمود بتائی گا کیا صورتحال ہے اجلاس کی دیکھیں جی سیسلیٹیشن کانسل کا اہم اجلاس اس وقت وزیراسم انوال الحقاقر کی صدارت میں جاری ہے اور آج کے جلاس میں آرمی چیف سید آسم منیر بھی شریک ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے خاص کر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے جس میں قطر یو اے سعودی عرب اور چینہ کی سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے کیونکہ ان ملکوں نے پاکستان میں مادنیات آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان سے ساون کی بات کی ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے ان کی جو تجاویز ہیں اس کو آج کے جلاس میں سامنے رکھا جا رہا ہے اور خاص کر جو آئی ٹی کا شعبہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس میں یو اے ای اور سعودی عرب کی جو کمپنیاں ہیں وہ دلچسپی لے رہی ہیں اس بارے میں بھی آج کانسل کو بریف کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو حکومت کی جانب سے اور فیسلیٹیشن کانسل کی جانب سے ان ممالک کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے جن جن شعبہ میں ان کو تعاون کیا جا رہا ہے اس پر بھی تفصیلی آج غور کیا جا رہا ہے اور تو فکر ہے کہ آج اجلاس میں اہم فیصلے جو ہے وہ سامنے آئیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ خالد محمود آپجٹ کرنے کے لئے